جب مفتی صاحب بتائیے جو آج کل پرفیوم آتا ہے اس میں الکوہل شامل ہوتا ہے یا نہیں اور اس سے لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ذرا تفصیلی مسئلہ ہے تو میں موٹی موٹی بات کہہ دیتا ہوں جو الکوہل جس میں ملقہ ہے انگور ہے خجور ہے ان سے مل کر بنا ہے آپ دیکھتے ہیں پرفیوم کی پیچھے لکھا ہوتا ہے جو ای نمبر لکھے ہوتے ہیں سب کا نام لکھا وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ بات دیکھنے ہی ضروری ہے کہ وہ کس جو الکوہل اس میں پڑی ہوئی ہے وہ کس سے بنی ہوئی ہے اگر خجور، انگور، منقہ اس چیز سے بنی ہوئی ہے تو وہ تو استعمال کرنا بلکل حرام ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے لیکن ان کے بعد یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو منقہ اور انگور اور یہ خجور کی شراب ہوتی ہے یہ مہنگی بھی بہت ہوتی ہے تو یہ اکثر پرفیوم میں استعمال کی بھی نہیں جاتی لیکن کچھ لوگ کچھ پرفیوم میں ایسی ملتی ہیں جو بہت شادو ناظر اور بہت بہنگی میں ملتی ہیں تو ہمیں احتیاطن اس میں چیک کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے ہے